اسلام علیکم پیاری ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش اور پرسکون رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے الحمدللہ کہ رمضان کی تیاریاں ہر جگہ شروع ہو چکی ہیں ہمارے یہاں بھی رمضان آفرز لگ چکی ہیں اس سلسلے میں آج میں بھی یہاں رمضان گروسری کرنے کے لئے آئی ہوں آپ کے لئے کچھ کلپس بنائی ہیں لیکن آج کی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو آخر تک دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے لوگ فائنانشل کرائسس کا شکار ہیں ہر جگہ ہر ملک میں لوگ اپنے کاروبار اور جوبز کی وجہ سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ اس بیماری کی ضد میں بھی آئے ہوئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا خصوصی رحم فرمائے ہم سب پر اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ سے خصوصی دعا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں ساری مساجد اور حرم پاک کلی ہوئی ہوں اور دنیا کے سارے مسلمان اس پاک مہینے کی ساری عبادات اچھے سے ادا کر سکیں جیسے کہ ہم بحیثیت مسلمان رمضان میں نماز ترابی کا احتمام کرتے ہیں تو اسی طرح خیرات صدقات اور زکاة کا بھی اس مہینے میں بہت خصوصی خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس سال بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے اس دفعہ رمضان میں کوئی خاص احتمام ہم نہیں کر پائیں گے یعنی دوسرے لوگوں کی بہت زیادہ جیسے ہر سال کرتے ہیں مدد نہیں کر پائیں گے تو اس لیے سوچا آپ لوگوں سے یہ پیغام شیئر کروں شاید کہ کسی تک میری آواز پہنچ سکے آپ سب سے درخواست ہے کہ دل کول کر اپنے غریب پہنبائیوں کی مدد کریں اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے ہم جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہمیں ایسا رزق دیتا ہے ہمارے مسائل ایسے حل کرتا ہے کہ ہمارے پہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا میری گزارش ہے کہ جس سے جتنا بھی ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ رکھیں سال کے گیارہ مہینے اور بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے لیکن رمضان میں جیسے ہر وقت ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں ہم خود کرتے آئے ہیں تو پلیز ہمیں ابھی بھی آگے بھی یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنے لئے خریدنے خریدنے کیلئے ہم آتے ہیں ہم اپنے لئے بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں تو اسی شکرانے میں ہم کسی اور کے لئے بھی کچھ خریدیں تو اللہ ہم پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیں گے بس آپ سے یہی ایک درخواست کرنی ہے کہ آئیں ہم سب مل کر خود بھی دوسروں کی مدد کریں اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں کہ وہ اس بابرکت مہینے کے لئے اپنے بہن بائیوں کی مدد کریں امید ہے ہم سب اپنی اپنی کوشش ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں بھی اگر ہماری اپنی فیملیز میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے سراؤنڈنگز میں جہاں بھی کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کا حصہ اپنے رزق میں ضرور رکھیں گے انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے میسج پر غور ضرور کیجئے گا مجھے ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ